موجود ہوں مالم قوف میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت نظیر وادیاں ہیں زبردست قسم کا محول ہے یہاں پر یہ گھر ہے خوبصورت سا جنات کی پریزنس میلے فیل ہو رہی ہے واو اللہ اکبر جنات کے در سے وہاں رک گئے ہیں اللہ انفاظت فرمائے بسم اللہ زبردست جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبریاز موجود ہوں مالم قوف میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت ایریا ہے یہ دیکھیں بھائی کس زبردست قسم کے سین ہے پیچھے جو ہے اس طرف کھلے ایریا میں جو بھیڑے ہیں وہ چر رہی تھی اور ساتھ میں یہ آپ محول دیکھیں اور اس طرف جو ہے ہم جہاں پہ رکے ہیں کیا ہی بہترین اور خوبصورت منظر ہے ایسا نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت نظیر وادیاں ہیں لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ کسی نہ آنکھ نے اس کو دیکھا ہے نہ ہی کسی کے خواب و خیال میں آئی ہے تو الیاس بھائی یہ جگہ اس کا نام کیا ہے یہ جگہ مالم کو ایریا ہے پورا مالم ہم جا رہے ہیں کو کی طرف اور ٹان کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ ایک نیچرل مالم کا دوسرا دوسری سائیڈ ہے میں کبھی نہیں آیا میں آپ کی برکت سے پہلے مطابہ آپ کو یہاں لے آیا ہوں یہ خوبصورت سین دیکھیں اور نیچے بادشاہ خان اور الیاس بھائی آپ کی فوٹو نہیں ویڈیو بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ایک کلانا پل ہے اس کے نیچے سے پانی جو ہے گزر رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور حسین منظر ہے اس طرف آپ دیکھیں جو ایسا جیسے آگ لگی ہوئی ہو لیکن یہ بادل جو ہے یہ چل رہے ہیں اور پیچھے جو ہے سورج جو ہے وہ غروب ہونے کو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلتی سے جلتی مالم کو پہنچ سکیں یہ زبردست اچھا پانی یہاں سے بھی آ رہا ہے اور وہاں سے بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ پانی جمع ہو کے پھر نیچے اس طرف جا رہا ہے تو میں تھوڑا پیدل چلتا ہوں یہاں پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے انجوائے کر رہا ہوں یہ جو ہے شیپس ہیں قدرتی پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے اسی سے پانی بھی پییں گے اور یہاں پہ گھاس بھی چر رہی ہیں اور سامنے یہ دیکھیں یہ ایک فارم ہاؤس ہے الیاس بھائی اور بادشاہ خان صاحب جو ہے ابھی تک وہاں پہ پکچرز لے رہے ہیں اور یہاں میں جو ہے ٹھنڈا ٹھار ہو چکا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی بھی نیچے سے گزر رہا ہے پانی یہاں پہ ہے یہاں پہ پاؤں جو ہے سنبھال کر رکھنے ہیں تاکہ جو ہے وہ سلپ نہ ہو جائیں یہ جو ہے آپ پرانا فارم ہاؤس جو ہے اس کے گھر دیکھ رہے ہیں اور یہ بائی دیوئے پرائیویٹ زمین ہے وہاں پہ آپ کو جو دروازہ لگا ہوا تھا اس سے پتہ چلا ہوگا زبردست قسم کا محول ہے یہاں پہ یہ گھر ہے خوبصورت سا اللہ اکبر یہ دیکھیں اندھیرہ ہونے کوئی ہی ہے اور یہ خوبصورت جو ہے ڈرائیو جب یہاں پہ کرتے ہیں کیا خوبصورت لگتا ہے ٹھنڈ 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 جی بھائی السلام علیکم اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ آمین تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی اچھا ہم نے یہاں پہ آرہا تھا یہ سامنے دیکھیں آپ یہاں پہ کچھ لوگ یہ لال کلر میں آپ کو نظر آرہا ہوگا لال شٹ میں یہ بھائی صاحب اوپر پہاڑ کے اوپر رسیوں سے چڑھتے ہیں یہ دیکھیں سامنے لیکن اس کا راستہ بڑا دور ہے اس وقت اور پتہ نہیں ابھی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم یہاں پہ مطلب ہم نے پہلے نیچے جانا ہے اور نیچے پھر وہاں سے پیدل جانا ہے سارا راستہ اور پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اس وقت ہم معلوم کو پہنچ چکے ہیں اور بہت خوبصورت ایریا ہے پیچھے گاؤں بھی تھا باشا خان صاحب ایک چاند ادھر جا رہا ہے ایک چاند وہ اوپر نکلنے والا ہے جن آپ کی پریزنس مجھے فیل ہو رہی ہے آپ کو فیل ہو رہی ہے یہ کام بھی آپ کرتے ہیں ہے معلومات اس چیز کے بارے کتنے ہیں پانچ ہیں پیفت یہ پانی زبردست شیشے کی طرح چمک رہا ہے لیکن جو اچھی چیز ہیں یہ دیکھیں آپ یہ کیوں انہوں نے بیچ میں لگایا ہے کہ پانی سرا یہاں جا وہاں سے اوپر سے پانی نہ ہو یہاں کٹھا نہ ہو یہاں پہ بچھو سامپ اغیرہ ہوتے ہیں نہیں بچھو سامپ اغیرہ نہیں جننات ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جننات ہیں جننات ہیں تو آپ کو ایک دعا میں بتاتا ہوں وہاں پڑھیں اعوذو بکلیمات اللہ بلکام بکلیمات اللہ اتامات من شر ما خلق اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آپ کسی بھی وادی میں جائیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو جب تک آپ اس وادی سے نکلیں گے آپ کو کوئی جننات یا شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اب آپ یہ دعا پڑھ کے ساری رات اس کهف میں گزاریں یہ جو سامنے دیکھیں آپ ساتھ میں ایک اور بھی پڑھیں بسم اللہ اللذی لا يضرر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم یہ دعا پڑھ لنا یہ دعا پڑھ لنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا سین ہے جننات کے در سے وہاں رک گئے ہیں اللہ حفاظت فرمائے آجائیں یقیناً اگر میں یہاں پہ نہ آتا اور بعد میں کسی ویڈیو میں میں نے ایکسپلور کیا ہوتا ہوئے 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 تو میرے لئے تو انگلینڈ آنا ہی فضول تھا یہ جگہ ہے دیکھنے کی اور ایکسپلور کرنے کی اور انشاءاللہ ہم ہم ایکسپلور کرانے میں ہم آئے ہم گرمیوں میں آکے یہاں پہ بکنگ بھی ہوگے بیوی منایں کیا ویو فیرنگ پنٹسٹک بیڈ فورٹ سے اہلی ہندسہ خلال چل کے پیوانے کرنے کریں کیا جگہ ہے کیا زبردست سین ہے یہاں سے چھوڑا سا مشکل سین ہے لیکن ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ زبردست پانی جو ہے نا ایسا فیل ہو رہا ہے یہاں اوپر سے جیسے پتھر کے اندر سے پانی نکل رہا ہو اوپر گئے تھے اوپر جا سکتے ہیں لیکن میں گیا نہیں ابھی پانی بہت ہے نا دوسرا ایسا ہی پانی ہمیں سا ایسا گریٹا رہتا ہے اچھا آ جائیں آ جائیں آ جائیں دیکھیں پاؤں میرا بلکل پتھروں کے بیچ میں آ گیا تھا آ جائیں آ سب نے یہاں پہ مزہ اسی چیز کا ہے کہ آپ آئیں اور کوشش کریں جہاں تک جا سکتے ہیں آرام سے یہاں پہ آپ جب بریڈ فورٹ اگر آ جاتے ہیں تو یہاں تک آپ کو لازم آنا چاہیے راستہ جو ہے نا واپسی کا تھوڑا سا مشکل ہے کہ پاؤں سلیپ وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج کوئی تیسرا چوتھا دن ہے اس سفر کو انجوائے کرنا شروع کیا ہے اور نئی جگہ جو ہیں وہ ایکسپلور کرنا شروع کی ہیں جو کہ واقعی ہی ایک دلچسپ اور مزیدار اور دل کو ٹھنڈا کردینی جگہ ہیں تو یہاں اس کے اندر آنے کی کیمپنگ کے لئے فیس ہوتی ہے یا فری ہے کتنے تقریباً یہ جادہ نہیں ہے پانچ دس پاؤنڈ ہے پانچ دس پاؤنڈ اچھا ایک اور چیز میں یہاں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب میں جب ہم پیکننگ کے لئے آؤٹ جاتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پہ تو وہاں پہ ڈیسپین جو ہے بہت جگہ رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ چیز مجھے نظر نہیں آئی جہاں پہ مطلب گند وگر آپ پھینکتے ہیں یہاں پہ کیا رواج ہے کہ جب آپ پیکننگ پوائنٹ پہ آئے ہیں تو جو کچھ آپ ساتھ لائے ہیں اس کو آپ بعد میں یہاں ساتھ لے جائیں گے اور اپنے گھر کے پاس جو آپ کی ڈیسپین ہے یا راستے میں کہیں پہ بھی ہوگی تو وہاں پہ جو ہے آپ نے ڈالنی ہے سامنے کے راستہ جو ہے میں اندازے سے چل رہا ہوں نظر نہیں آ رہا اس سے پہلے کہ میں کسی پتھر کے ساتھ ٹھوکر کا کھا کے گروں آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید انشاءاللہ ورلڈ وائٹ کیوں علیاس بھائی دنیا بھر سے ویڈیوز کے لیے جس سے آپ کو نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں نئی چیزیں سکھنے کو ملیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ